اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے اور میرے چینل کو دیکھتے رہے اور یہ دیکھے گئی تھی میری بہن سوٹ سینے کے لیے اس کے عید کا سوٹ ہے یہ تو میں نے سوچا کہ چلو سی دیتی ہوں اس کو اب عید کا چوتھا دن ہے اور میں واپسی لگ گئی ہوں اپنے کاموں میں تو سلائی کرتے ہیں اس کا سوٹ وہ دیکھے گئی ہے سینے کے لیے دیکھتے رہے میرا ویلوگ شمائلہ ڈیلی روٹین ویلوگ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ہجبنڈ آگے اندوائی لے کے اور آتے ہوئے لائے تھے یہ سالن رائتہ اور یہ اس میں اچار ہے اور ہم کھانا کھانا لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو سوٹ ہے سوٹ بھی بس سلنے والا ہے تھوڑا سا ہی رہے گیا ہے شرد دیکھیں سل چکی ہے وہ رکھی ہوئی اور شروع جو ہے میں سی رہی ہوں بس تھوڑی سی رہ رہی ہے پھول سینے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں کھاری والوں کا پڑھا تو جی دوبارہ سے لگے ہیں واپس کی اپنے روٹین کے کاموں میں میں دھو رہی ہوں کپڑے کاف سارے جمع ہوئے پڑے تھے یہ سے پہلے بھی جو ہے نہیں دھو رہے تھے کاموں کی وجہ سے کپڑے دھونے کی وجہ سے سارا سہن نکندہ ہو جاتا ہے کیونکہ پانی سارا سہن میں ہی رہتا ہے اور ساتھ کے ساتھ سالن کے لیے بھی میں نے دال جو ہے بوائل کر لیے آج پکاتے ہیں کریلے تو کپڑے دھونے ہیں کپڑے بھی ساتھ ساتھ دھو رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے سوچے کہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے اور کپڑے بھی کافی سارے تھے ایت سے پہلے کہ جمع ہوئے پڑے تھے تو صبح سے آج یقین کرے میں نے موہ بھی نہیں دھویا صبح سے اسی کاموں میں ہی لگی ہوئی ہوں اب یہ یہ اتنے سبزی میں بنا لیتے ہوں کریلے بنا رہے کریلے میں نے چھیل بھی ہوں کافی سارے یہ کچھ چھیل نہیں ہے یہ دیکھیں اور باقی ان کو چھیل دے ہیں کاٹتے ہیں اور رات کو سوٹ سیا تھا میں نے اس کی فل سلائی کی ہوئی میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکی کیونکہ صبح صبح جو سسٹر نے میری ان کی کہیں شادی تھی تو صبح صبح انہوں نے سوٹ لے کے چلے گئے رات کو ایسا ہوا کہ ہزبن کی طبیعت ہو گئی تھی خراب امی کے ساتھ وہ ہسپیٹل میں تھے امی کی جو ہے جو سانس میری ان کی طبیعت حسائی نہیں اور یا آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے ان کا جو سانس ہے وہ اکھڑ اکھڑ جا رہے اور ان کی طبیعت نہ بہت زیادہ خراب ہے اس کی پریشانی کی وجہ سے ہزبن بھی بہت زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے رات کو کل وہ ہسپیٹل میں صبح گئے تھے صبح کے ٹائم انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تناشتے کے بغیر نا پورا دن وہ ہسپیٹل میں ہی پھرتے رہے ہیں امی کے ساتھ امی کو لے کے تو رات کو آئے ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی رات کو الٹیا لگئی ان کو وہ اس میں ہوتی ہے نا ہسپیٹل میں سمیل ہوتی ہے سمیل کی وجہ سے نا ان کی گیس ہو رہا تھا بہت نہیں کیا ہو رہا تھا ان کی طبیعت اتنی خراب رہی رات کو دو دھائی بجے تک ان کے سر میں بھی اتنا درد ہو رہا تھا سارے رات ایسے ہی جاگتے رہے میڈسن بھی دیں اور اس کا پانی بھی بنا کے دیا پھر ان کو تین چار رنٹی آئیں اس کے بعد جاکے ان کی طبیعت جو ہے بہتر ہوئی اور پھر اب امی کی طبیعت جو ہے ادھر ہی گئے ہوئے امی کی طرف ہی گئے ہوئے پتہ کرنے کے لیے تو آپ نے دعا کرنی ہے امی کے لیے بھی اللہ پاک ان کی طبیعت صحیح کر دیں میں بھی دعا ہی کر رہی ہوں کل بھی میں نہیں جا سکی کاموں کی وجہ سے آج بھی انشاءاللہ شام کو جاؤں گی ابھی تو جو ہے ہزبن گئے ہوئے ان کو کوئی انجیکشن بتائیں ڈاکٹر نے تو وہ اب انجیکشن ان کو لگوانے لگتار انجیکشن جو ہیں لگوانے اب ہزبن اتر گئے ہوئے اب دیکھیں یہ کریلے جو ہیں چھیل چکی ہیں ان کو کاٹتے ہیں ان کو کاٹ کے پھر آپ کے ساتھ جو نیکسٹ ہے ریسی بھی شیئر کرتے ہیں ڈال میں نے آپ کو بتائے کہ ڈال میں نے اوبار لیے اور کپڑے بھی دھول رہے ہیں ان کا ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھوتی رہی ہوں اور اپنا کام بھی کر لیتی ہوں جڑے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں ہمارا بھی لوگ یہ کریلے کے اندر جو ہوتا ہے گند اس کو ہم لکار لیتے ہیں باہر مشین بھی چلے گئے کپڑے دھونے کے بعد فوراں یہ آنڈھی آنے لگ گئی ہے تو کپڑے میں نے سارے اب اتار دیا یہ دیکھوں اتار کے لاکھے نا ایسے ہی رکھ دی ہیں کیونکہ باہر موسم ہو گیا خراب آنڈھی سے سارے کپڑے گر رہے ہیں اور پورا دن کام کر کے میرے سال میں درد ہو گئے ہمیں بنا رہی ہوں چائے ہمیں چائے بنانے لگی ہوں اور دیکھیں کپڑے آنڈھ دھوئے ہیں تو آنڈھ ہی نا آنڈھی اور بارش والا موسم ہو گئے یہ ہے کہ کافی کپڑے تو خوشک ہو گئے تھوڑے بھوت رہ رہے تھے وہ پھر میں نے اندر کمرے میں ہی ڈال دیا موسیقی 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 ہزمینڈ آئی تھی ابھی ابھی اور موسم ہی دیکھیں کیسا ہو گیا موسم ایک دم خراب ہو گیا اور اب میں نے ان سے کہا ہے کہ چلیں امی کی طرف چلتے ہیں میں کافی دن ہو گئے گئی بھی نہیں تھی ان سے ملنے کے لیے بس ہزمینڈ لے کے جا رہے تھے ان کو ہسپٹل اور ساتھ نند جا رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آج چلتے ہیں تو اب چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو ان سے اسلام علیکم ہم آئے تھے امی کی طرف تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ملواتی چلتی ہوں امی سے امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ہم بھی دو تین دن سے بہت پریشان ہیں ہزمینڈ کل بھی لے کے گئے تھے آج بھی لے کے گئے ہیں انہوں نے انجیکشن بتائے امی کو لگانے کے لیے امی اسلام کریں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ٹھیک رکھے آباد رکھے جہاں رہا ہوں خوش رکھو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن میرے بھی دعا کریں اللہ پاک ٹھیک کردے مجھے آلام کردے اللہ پاک میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گے اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے آباد رکھے آہستے مسکراتے رہو جہاں بھی رہا خوش رہا آباد رہا میں بنانے لگی ہوں دال کلے لے کاٹ کے پریج میں رکھ دیئے اور گیس نہیں آرہا اور امی کی طرف چلے گئے تھے وہاں امی کی طرف سرابتی کافی کاری پریشانی میں سی پریشانی میں وہاں بیٹھ رہے ہیں کافی در اور اب یہ پکا رہی ہوں دال اور آپ نے امی کے لیے دعا کرنی ہے بہت زیادہ امی آپ کو میں نے دفایا دیکھ سکتے ہیں کہ امی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے ایسے جڑے رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں اور امی کے لیے بھی سب نے بہت دعا کرنی ہے کیا بتا اللہ پاکش کی دعا سن لے تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت سلامت رہے ہیں انہوں نے انجیکشن بتایا جو انجیکشن بھی وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے صبح ایک صبح لگ رہا ہے اور ایک شام کو لگ رہا ہے بس اللہ مالک ہے آپ بس یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے باقی جو ہے میں آپ کے ساتھ زیادہ کچھ شیئر نہیں کر سکتا ہوں اس لئے سلینڈر پہی بنا رہی ہوں کہ آج جیس آئی نہیں رہا تو کل ملیں گے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا دس بجنے والے ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ اپنے بلوکہ اینڈ کر دیتے ہیں اور کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی آغاز کے ساتھ دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے امی کے لئے بھی آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے اور بہت زیادہ دعا کرنی ہے اپنے امی کے لئے کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ نئی آغاز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ